میں یہ سوچ کر اس کے در سے یہ گیت سنگیتکار مدن موہن کی قابلیت کا ایک نمونہ ہے یہ ان کے موتی کے ہاروں میں سے ایسا نایاب موتی ہے جو صرف ایک ہی موتی ہے اور نہ جاریں کتنے موتی جڑے ہوئے ہیں ان کے اس نایاب ہار کے اندر کہ وہ رکھ لے گی منا لے گی لیکن مدن موہن کی قابلیت کے ساتھ رفی صاحب کی آواز جب اس گانے میں آئی تو سمجھ لیجئے وہ موتی بیش قیمتی اور بھی نایاب موتی بن گیا اس کی کوئی قیمت نہیں رہی رفی صاحب اور مدن موہن کی جوڑی نے ایک نہیں سیکڑوں گیتوں میں ایسا کمال دکھایا ہے اور میں کمال کی بات آپ کو یہ بتاؤں کی ان کے گانوں میں اگر آپ یہ گانا بھی سنیں گے تو اس میں آپ کو زیادہ میوزک نہیں ملے گا مطلب کوئی تال نہیں کوئی زیادہ شور شرابہ نہیں سموت ایک آواز ہے اور محمد رفی صاحب کی آواز ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چینی گھول دی ہے شہد ہے شہد تھی اتنی سموت آواز تھی محملی آواز آپ کہہ سکتے ہیں اور اسی گیت کے ساتھ پہلی بار مدن موہن کے سنگیت میں رفی صاحب کے سوہ ملے تھے اور پھر دونوں کا ساتھ زندگی بھر چلتا رہا جب محمد رفی صاحب کا کریئر ڈھلان پر تھا تب اس سنگیتکار نے ناکیول محمد رفی صاحب کو سہرہ دیا بلکہ ایسے ایسے گانے ان سے گواہ ہیں جس کے کارن رفی صاحب ایک بار پھر بلندی پر پہنچ گئے تھے دوستو آج اس پروگرام میں محمد رفی کے ساتھ آج ہم ان کی جوڑی کی بات کرنے جا رہے ہیں بنے رہیے میرے ساتھ میرا پروگرام ہے بولی ووڈ ہی بولی ووڈ بس میں ابھی گیا اور ابھی ہے محمد رفی صاحب اور مدن موہن کا جو کومینیشن تھا آپ کو ہستے زخم کے اس گانے سے پتا چل جائے گا کہ کیا بات تھی ان کی کیا بات تھی جب یہ دونوں ایک ساتھ مل جاتے تھے فلم سنگیت کی دنیا میں یہ صرف گانا ہی نہیں ایک طرح سے ایکسپیریمنٹ تھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بول اور دھن ان کا ایسا سنگم تھا جس میں بول زیادہ نظر آتے تھے کیونکہ محمد رفی صاحب جس طرح سے گاتے تھے ان کی آواز میں کلارٹی بہت تھی ایک کھنک تھی ان کی آواز میں اور اگر آپ دیکھیں گے مدن موہن نے اس میں میوزک بہت کم دیا ہے جب یہ گانا شروع ہوتا ہے تو میوزک نہ کے برابر ہے لیکن جس طرح سے رفی صاحب گا رہے ہیں پھر بھی وہ کومبینیشن بنا ہوا ہے دھیرے دھیرے دھیمی گتی سے بڑھتے ہوئے اس سور رچنا کے بیچ میں ہی یہ لائب بڑھ جاتی ہے مطلب یہ گانا دھیرے دھیرے پہلے تو سلو پیس پہ رہتا ہے اور اس کے بعد یہ فاس ہو جاتا ہے اب ایک بار دیکھیں اس گانے کو مدن موہن صاحب میں جو ٹیلنٹ تھا نا ایکچلی ان کے گانوں کو کلر دینے کے لیے محمد رفی صاحب جیسے سنگر کی ہی ضرورت تھی جو کنٹرول ان کی آواز میں تھا اتار چڑھاؤ اور جس طرح کی وہ مرکیا لیتے تھے اور مدن موہن کو بھی محمد رفی صاحب پر ہی بھروس آتا کیونکہ وہ جانتے تھے میرے اس گانے کو اگر کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے اگر کوئی صحیح معینوں میں صحیح کلر دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رفی صاحب ہے اور جب محمد رفی صاحب نے اپنی آواز میں یہ گانا گایا تو ہسٹری بن گیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گانا محمد رفی صاحب اور مدن موہن کی جوڑی کا ایک سندر سریلا سنگم ہے مدن موہن چاہے ٹھومری بنائے یا کجری بنائے اس میں اپنی مرکیوں سے کمال کر دیتے تھے محمد رفی صاحب ویسے تو مدن موہن کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا تھا لیکن اگر ان کی سنگیت رچناؤں کو آپ سنیں گے تو پتا چلے گا کہ سنگیت ہی نہیں کوئی بھی بدیا ہو کوئی بھی گانا ہو اس میں وہ کمال دکھا دیتے تھے اپنا جن گیتوں میں آپ کو مدن موہن کے میوزک کا جادو دکھتا ہے نا دوستو اس میں محمد رفی صاحب کی آواز کا جادو بھی نظر آئے گا مدن موہن فلم ڈیسٹری میں از ای میوزک ڈیریکٹر تب آئے تھے جب رفی صاحب آلریڈی اس انڈسٹری میں کام کر چکے تھے اور جب وہ انڈسٹری میں آئے تو رفی صاحب کی فریش آواز کھنک کی آواز ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑوں سے آواز آ رہی ہے پہاڑوں میں پیڑوں کی آواز ہے پنچھیوں کی آواز ہے نیچر کی آواز ہے فریش ہو جاتا تھا آدمی ہر غم بھول جائے ایسی آواز تھی محمد رفی صاحب کی ہر کوئی ان کی آواز کی طرف اٹراکٹ ہوتا تھا تو مدن مہن صاحب بھی ان کو سن کر بہت ہی زیادہ ان کی طرف اٹراکٹ ہوئے اور پہلی بار ان نے جس فلم میں میوزک دیا تھا اس فلم کا نام تھا آنکھ ہیں جی ہاں بس اس فلم سے دونوں کے سور مل گئے محمد رفی صاحب نے مدن مہن کے لیے ایک سو چھپن گانے گاہ ہیں مدن مہن نے محمد رفی کو ناکیول اس سمیں تھاما تھا جس سمیں ان کا کریئر بلندی پہ تھا بلکہ انہوں نے اس وقت بھی ان کا ساتھ دیا ان کا سہرہ دیا جب رفی صاحب کا کریئر تھوڑا دھلان کی طرف جا رہا تھا اچھا یہاں میں آپ کو رفی صاحب کا گاہ ہوا ایک گانہ ہے جسے مدن مہن جی نے بنایا ہے فلم کا نام تھا چھراغ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا مطلب اگر آپ اس گانے کو سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کیا بیشکیمتی آواز کے ساتھ خسن کی تعریف ہو رہی ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں یہ اٹھے صبح چلے یہ جھکے شام وہ جس طرح سے بولا ہے انہوں نے اگر آپ سنیں گے جب وہ تین شب دھاتے ہیں تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے دنیا میں رکھا کیا ہے آپ ذرا سنیں آپ کو لگے گا کہ مطلب ورڈز لکھنے والی نے جو لکھے ہیں ان میں جان آ جاتی تھی جب محمد رفی صاحب اپنی آواز کا جادو اس میں ڈالتے تھے اسی طرح سے اگر میں بات کروں ایک ہیر رانجہ فلم تھی جس میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہیرو راج کمار اس فلم میں ہیرو تھے انہوں نے گانا گایا تھا یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں آپ سنیے مطلب لکھنے والے نے دو لائنے لکھیں دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں لیکن محمد رفی صاحب نے جس طرح سے اس میں درد ڈالا ہے مطلب سننے کے بعد اس ٹائم پر جو بھی اس گانے کو سنتا تھا جنہوں نے دیکھا ہے اس فلم کو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے رفی صاحب کے آواز میں مٹھاس تو تھی ہی درد بھی کمال کا تھا یہ دنیا یہ محفل دوستو ایک اور فلم آئی تھی حقیقت جو انڈیا چائنا وار پر بیس فلم تھی اس فلم میں ایک ایسی سیکنس ہے کہ برفیلی چٹانوں میں ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں فسے ہوئے ہیں سیما پر ہیں اور وہ اپنے گھر کو یاد کرتے ہیں آپ دیکھئے اس میں بھپندر نے بھی گیا ہے اس میں رفی صاحب نے گیا ہے اور اگر آپ اس گانے کو دیکھ لیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے اس گانے میں کوئی میوزک نہیں ہے کوئی آپ کو ٹراک سنا نہیں دے گا کوئی ڈھول سنا ہی نہیں دے گا کوئی بیٹ سنا ہی نہیں دے گی اور رفی صاحب جس طرح سے انہوں نے اس گانے کو نبھایا ہے مطلب پتہ چلتا ہے یہی پر ہی پتہ چلتا ہے سنگیتکار کے ٹیلنٹ کا اور جو گانے والا ہے اس کی آواز کا اس کے اتار چڑاؤ کا آپ اس گانے کو دیکھے گا ضرور یہاں میں آپ کو بڑی امپورٹن جانکاری دینا چاہتا ہوں مدن مہن صاحب کے بارے میں وہ خود فوجی رہے تھے اسی وجہ سے انہوں نے بہت سارے دیش بھکتی کے گانے بنایا ہیں کیونکہ وہ اس بھاونہ کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے حقیقت کا دیش بھکتی گیت اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں اگر آپ اس گانے کو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے ان کے اندر دیش بھکت کتنا بھرا ہوا تھا بھاڈتے سنگیت کا یہ گانا ایک طرح سے میل کا پتھر ہے جو آج بھی لوگوں میں دیش کے اندر قربانی دینے کی بھامنا بھر دیتا ہے جذبہ بھر دیتا ہے اس گیت کے لیے بھی ان کی پہلی چوئس تھی محمد رفی اور انہوں نے ان کے علاوہ اس گانے کو گانے کے لیے کسی اور کو نہیں چھنا مدن مہن کیونکہ خود آمی میں رہے تھے تو وہ سمجھ سکتے تھے کہ دیش کے لیے جذبہ کیا ہوتا ہے دیش بھکتی کا جذبہ کیا ہوتا ہے جب آپ دیش کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں آپ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں تو وہ فیلنگ بھی کیا ہوتی ہے وہ اس بات کو بہت خوبی جانتے تھے کیونکہ خود وہ آمی میں رہے تھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میوزک انڈرسٹری میں آنے سے پہلے مدن مہن خود لیفٹین ان کے پت پر کام کر چکے تھے آمی میں تب ہی تو انہوں نے ایسا گانا بنایا ہو کے مجبور مجھے اس نے بھلایا ہوگا اور اس کے بعد رفی تلت اور بھپیندر کا گایا یہ گانا آج بھی ہمارے جوانوں کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شردھانجلی ہے یہی نہیں اور بھی بہت سارے ان کی بہترین رچنائے ہیں ہندوستان کی قسم ایک فلم تھی جس میں راج کمار نے کام کیا تھا پریہ راجونش نے کام کیا تھا چیتن آنم کی فلم تھی اس جوان کی قسم جواب دینے آنگا ہندوستان کی قسم ہندوستان کی قسم یہ بھی ان کی میوزک کی ایک بہت بڑی مثال ہے مدن مہن آمی میں کام کرنے کے بعد آکاشوانی لخنوں میں انہوں نے جوب کیا تھا انہوں بعد میں استاد فیاس خان اور استاد علی خان جیسے مہان گائیکوں سے وہاں پر جا کر انہوں نے ان کی شاگردگی میں رہ کر میوزک سیکھا یہ وہی استاد فیاس خان اور استاد علی خان ہیں جن کو غزل کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا تھا ان کی شاگردگی میں رہ کر انہوں نے میوزک سیکھا اور جس کی بدالت انہیں غزل کی دنیا میں بادشاہت حاصل ہوئی دوستو جب انہوں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا تو وہ اپنے کریئر کے شروعات میں دادا برمن کے ساہیک کے روپ میں انہوں نے کام کیا مدن مہن کا جنم ہوا تھا بگداد میں جہاں ان کے پتا چنیلال کولی عراقی پولیس کے مہالے خاکار تھے کچھ سمی بعد وطن باپسی ہوئی تو پتا انہیں دادا دادی کے پاس چھوڑ بزنس کی خاطر الگ الگ شہروں میں رہنے لگے تھے کچھ سمی بعد وہ اپنے کنٹری واپس آئے اور ان کے ڈائڈ نے انہیں دادا دادی کے پاس چھوڑ دیا تھا اور وہ خود بزنس کرنے لگے تھے اور بزنس کے سلسلے میں اکثر انہیں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ شہروں میں گھومنا پڑتا تھا انگریزوں سے رائے بہادر کی اپادی انہیں ملی تھی رائے بہادر کی اپادی حاصل کرنے کے بعد چننی لال نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا سنگیت میں سمی برباد کرے اس وقت میوزک کو فلم انڈسٹری کو ایکٹنگ کو اتنا اچھا نہیں مانا جاتا تھا بہت برا مانتے تھے اس پروفیشن کو لیکن مدن موہن کہاں ماننے والے تھے سروہ کی دنیا پنجاب کی ہونی کی وجہ سے مدن موہن نے پنجابی لوگ گیتوں کو اپنی رچناؤں میں بہت ہی بہترین طریقے سے پھرویا ہے حاست زخم کی قبالی اگر آپ سنیں گے یہ مانا میری جان اس میں آپ کو دیکھے گا پنجابی میوزک کا سنگنم دیکھے گا اس میں بہت ساری آوازیں تھیں اگر آپ اس گانے کا بھی ٹیمپو دیکھیں گے تو الگ 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 طریقے سے بدلتا ہے اور بہت ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کے سنگرز تھے جنہوں نے اس قبالی کو گایا تھا اس قبالی میں انہوں نے رفی صاحب کے ساتھ ایک پنجابی لوگ گائیک تھے بلبیر ان کو بھی گوایا تھا اور اس کے بعد یہ گانا جب نکل کے آیا ہے تو آج بھی لوگ اس گانے کو گنگناتے ہیں اس قبالی کو گنگناتے ہیں اور کیا کمال تھا اس قبالی کا کہ دھمال ہو گیا تھا اس قبالی کی ایک انوکھی وشیشتہ یہ ہے کہ اس میں پنجابی لوگ گیتوں میں استعمال ہونے والے بھانگڑا ان کی ڈھول کو بھی شامل کیا گیا تھا مطلب کتنے ٹالنٹڈ تھے وہ جس وقت ڈھول کی ضرورت ہے صرف اسی وقت وہ اس ڈھول کو استعمال کرتے تھے ورنہ وہ صرف ایک گٹار اور ایک آواز محمد رفی کی آواز ہی بہت تھی ان کے میوزک کو اوپر پہنچانے کے لیے چرم سیما تک پہنچانے کے لیے ایک اور فلم ہے جس کی گیتوں میں مدن مہن نے پنجابی لوگ سنسکتی کا یہاں استعمال کیا ہے اس فلم کا نام ہے ہیر رانجا اگر آپ ہیر رانجا فلم دیکھیں گے یہ پوری کی پوری فلم ہی صوفیانہ ہے مطلب وہ ڈائیلوگ جو ہے وہ بڑے ریدمک ڈائیلوگ ہیں ایسا لگتا ہے کہ پوری فلم میں پویٹری چل رہی ہے لیکن درد بھی ہے عشق بھی ہے جدائی بھی ہے خوشی بھی ہے آپ یہ فلم دیکھئے گا یہ فلم انڈین فلم ڈسٹری کے احتیاس میں ایک سنہرا پنہ ہے اور ہیر رانجا میں تو یہ دنیا یہ محفل اور بھی بہت سارے گانے تھے ہنڈر پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ محمد رفی صاحب نے اس فلم میں جتنے بھی گانے گائیں ہیں سارے کے سارے گانے گا کر انہوں نے ان گانوں میں چار چان لگا دی مدن مہن نے ستر کے دشک کے بیچ میں فلم لیلہ مجنو اور فلم موسم کے لیے بھی محمد رفی صاحب کو استعمال کیا تھا ان سے گانے گواہے تھے موسم فلم کون بھول سکتا ہے گلزار صاحب کی بہت ہی خوبصورت فلم تھی دل ڈھونٹا ہے پھر بھئی ہی فرصت کے رات دن اور بھی بڑے چھڑی رے چھڑی کیسی گلے میں پڑی بڑی خوبصورت فلم تھی ایس ڈی برمن کی طرح مدن مہن نے بھی یگل گیتوں میں لطا کی طلنا میں محمد رفی صاحب کو اچھ ستر پر رکھا ہے حالانکہ مدن مہن ان دونوں فلموں کی سکسس دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے تھے جولائی نائنٹین سیونٹی فائی میں ان کے ندھن کے بعد جیہ دیو نے لیلا مجنو کا میوزک پورا کیا تھا یہاں میں آپ کو ایک جانکاری دینا چاہتا ہوں جب رفی صاحب کا کریئر تھوڑا لو چل رہا تھا مند ہوتے کریئر کو سمارنے اور ان کو واپس اسی اونچائی پر پہنچانے کے لیے مدن مہن نے بہت ساتھ دیا ہے جس وقت کشور کمار ہندی فلم سنگیت میں سب سے زیادہ چہیتے گائک بن گئے تھے اس سمیہ بھی مدن مہن صاحب کی پہلی پسند تھے اور وہ صرف اور صرف محمد رفی صاحب سے ہی گانے گواتے تھے انہوں نے لیلا مجنو کے لیے محمد رفی صاحب کو مطلب وہ اڑے رہے کہ اس فلم میں اگر گانا گانا ہے تو محمد رفی ہی گائیں گے آپ اس فلم کے گانے سنیں گے تیرے در پہ آیا ہوں میں کچھ کر کے جاؤں گا تیرے در پہ آیا ہوں کچھ کر کے جاؤں گا جھولی بھر کے جاؤں گا یا مر کے جاؤں گا میں تیرے در پہ اور برباد محبت کی دعا آپ اگر سنیں گے تو درد نکلتا ہے اور یہ بڑا ہی اتفاق ہے دوستوں کی اتنے سارے کبھی نہ بھولنے والے گانے دینے والے رفی صاحب اور مدن مہن دونوں کا ہی سورگواس جولائی کے مہینے میں ہی ہوا تھا لیکن دونوں اپنے پیچھے چھوڑ گئے کبھی نہ بھولنے والے آنندت وہ گانے وہ گانوں کا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا جب جب ہم انہیں سنتے ہیں درد آ جاتا ہے ہسی آ جاتی ہے محبت آ جاتی ہے احساس آ جاتا ہے جاگ اڑتے ہیں دل کے سارے ارمان جب تک جب تک سورت چاند یہ دنیا رہے گی محمد رفی صاحب کی آواز اسی طرح سے کونچتی رہے گی ہمارے ذہن میں رہے گی مجھے امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا دوستو یہاں میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے میں محمد رفی صاحب کا بہت بڑا فین ہوں اور میں بتا سکتا ہوں کیوں ان کا بہت بڑا فین ہوں ان کی آواز ان کی کھلاکاری ان کی سادگی وہ بہت ہی اچھے انسان بھی تھے جتنے بڑے وہ سنگر تھے جس طرح کی مرکی بولیتے تھے جس طرح کی حرکتیں وہ کرتے تھے جس طرح سے وہ اپنے گانے کو نبھاتے تھے ایسا میں نے کسی سنگر کو کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے میرے حساب سے تو وہ میرے فیوریٹ سنگر ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھی میرے کومنٹ باکس میں ضرور لکھے گا کہ واقعی آپ کو اگر محمد رفی صاحب پسند ہیں تو کیوں پسند ہیں آپ انہیں سنتے ہیں تو کیا کارن ہے کیا ریزن ہے کہ آپ بھی میری طرح محمد رفی صاحب کے بڑے فین ہیں ملوں گا میں پھر آپ سے take care bye bye دیکھتے ہیں میرے چانوں